پنجاب کے زلہ فیصلہ بات کے شہر جنہ والا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتل افراد نے کرسین کالونی اور عیسیٰ نگری میں چار گرجہ گھروں مسیح برادری کے درجن و مکان گاڑیاں اور مال و اسباب جلا دیئے ڈپٹی کمیشن علی انان کمر کا کہنا ہے کہ جنہ والا میں کشیدہ سور کی حال کے پیش نظر زلہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے شہر میں امن و امان کی مکمل بحالی اور صورتحال معمول پر آنے تک دفعہ 144 نافذ رہے گی اور چیف اورگنائزر نون لگ مریم نواز کی جانب سے بھی جنہ والا میں پورتشدد واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی انہوں نے کہا کہ فیصلہ بات کی تحصیل جنہ والا میں ہونے والے پورتشدد واقعات کی پرزور مضمت کرتی ہیں مذاہب اور مذہبی عبارت گاہوں پر حملے کسی صورت قبول نہیں پاکستانی ریاست اقلیتوں کو مساوی حقوق اور تحفظ فرام کرنے کی بابند ہے اس تعلنگیزی اور انتہا پسندی کسی کے حق میں نہیں ان کا پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس مضمون کاروائی کے پیچھے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے پنجاب حکومت نے جڑا والا واقعہ کی آلہ سطح کی انکواری کا حکم دے دیا اس سیزلہ میں ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ سوچی سمجی شادش کے تحت امن و مان خراب کرنے کی کوشش کی گئی قرآن پاک کی بے حمدی اقل کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں جبکہ ملزمان کی گرفتار ایک حکم بھی دے دیا گیا ہے